السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دینا شروع کر دیں اور مسکرائیہ کریں زندگی بہتر بن جائے گی آج ہم بات کریں گے ریسپونسیبل ہونے پر سپیشلی کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں ریسپونسیبل ہونا چاہیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں ان کے بارے میں جب آپ ریسپونسیبل ہوں گے ایک تو آپ اپنے آپ کو سمجھیں گے دوسرا آپ بہت سی اپنی چیزوں کو ٹھیک کر پاؤ گے جس سے آپ کے رشتے ٹھیک ہونا شروع ہوں گے لوگوں کا جو آپ کے ساتھ بیہیوئر ہے ان میں بدلاؤ آئے گا جسٹ آپ انڈسٹینڈ کریں کہ کیا باتیں ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کے بیہیوئر آپ کے ساتھ برے ہوتے ہیں یا ہمیں کیا کرنا چاہیے میں دیکھو پوری دنیا جو ہے وہ آپ سے جڑی ہوئی ہے آپ سے جڑی ہوئی ہے آپ کے پاس ہے پوری دنیا آپ اس چیز کو ڈیپ لی اگر دیکھو کہ آپ چلے جو آپ کی دنیا تو چلے گئی نا سمجھیں آپ کے لئے تو وہ قیامت کا دن ہے جس دن آپ جائیں گے ہر چیز آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آپ کے برین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے آپ کے لئے اپنے آپ کے ساتھ کرنا پڑتا ہے سب سے پہلی چیز یاد رکھئے گا جس ٹراما سے آپ گزر رہے ہو جس تکلیف سے آپ گزر رہے ہو جس درد سے جس کرب سے آپ گزر رہے ہو اس کرب کا اس ٹراما کا ذمہ دار آپ نہیں ہو کوئی اور ہے مگر اپنی ہیلنگ کے ذمہ دار آپ خود ہے you are responsible for your ہیلنگ اپنی ٹراما کے آپ ذمہ دار نہیں ہو کہ جو آپ کے ساتھ ہوا پاسٹ میں جو ہوا کسی نے جو کیا اس کے ذمہ دار آپ بالکل بھی نہیں ہو you are not responsible لیکن آپ responsible ہو کہ آپ اپنے آپ کو اس چیز سے ہیل کر پاؤ اس کے لئے آپ ہی responsible ہو آپ نہیں اپنے آپ کو ہیل کرنا ہے آپ نہیں اپنے آپ کو اس تکلیف سے گزر نکالنا ہے اس کرب سے نکالنا ہے جب آپ اس کرب سے نکلو گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ life کی reality کیا ہے تب آپ کو پتا چلے گا کہ زندگی میں کتنا سکون ہے اور یہ کرب یہ تکلیف یہ درد انسان کو بناتا ہے ایسا بناتا ہے ایسا بناتا ہے کہ وہ strong بن جاتا ہے وہ mentally strong بن جاتا ہے اس کو اچھے برے کا پتا لگتا ہے اس کو پتا لگتا ہے کہ اس کا اپنا کون تھا پرایا کون تھا یہ درد یہ کرب یہ تکلیف یہ چیزیں انسان کو سکھاتی ہیں اور یہ آتی ہی اس وجہ سے ہے ان سے سیکھو اور ان سے نکلو یہ آپ کا گول ہے healing آپ نے ہی کرنی ہے کوئی بندہ نہیں آئے گا جو آپ کو heal کرے گا اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ you are the responsible for your healing اور اپنے آپ سے بھی یہ بات کرو کہ یار جو میرے ساتھ ہوا ہے اس کا responsible میں ہوں اور میں نے ہی اپنی healing کرنی ہے جب آپ ایسی گفتگو ایسی affirmation بار بار اپنے آپ کو دو گے تو آپ کے اندر کا وہ سویا ہوا ضمیر جاگے گا ایسے سویا ہوا ہے اس کی آنکھیں کھلیں گی وہ جاگے گا اور جیسے ہی وہ جاگے گا آپ کو دنیا کی اصلیت کا پتہ چلے گا آپ کو اپنی اصلیت کا پتہ چلے گا اس کو جگانا ہے اس کو سویوت رہنے دے پانی ڈالیں اس کی آنکھوں پہ میں یہی تو کر رہا ہوں آپ کے ضمیر کو جگا رہا ہوں آپ کے اندر ایک انسان سویا ہوا اس کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ affirmation اس کو جگائے گی کہ جو ہوا اس کے ذمہ دار آپ نے ہی ہو لیکن اس تکلیف سے نکلنے کے ذمہ دار آپ ہو اور آپ نے ہی نکلنا ہے کوئی نہیں آئے گا آپ کی امگلی پکڑنے کوئی نہیں آئے گا آپ کو جو ہے نا کانٹوں والے راستوں سے پار کروانے کوئی نہیں آنے والا آپ کو ہی کرنا پڑتا ہے کوئی نہیں دے گا اپنی کشتی سمندر کو پار کرنے کے لئے آپ کو ہی جو ہے نا اپنی لئے خود کشتی بنانے پڑے گے اپنے لئے خود راستے ڈھونڈنے پڑیں گے جب راستے آپ کو مل جاتے ہیں آپ کے ساتھ جو ہے نا دنیا جوڑنا شروع کر دیتی ہے جب آپ کہیں آگے بڑھتے ہو دنیا آپ سے جوڑنا شروع کر دیتی ہے جب آپ کہیں نہیں بڑھتے آگے اکیلے ہوتے ہو تو دنیا آپ کو دھدکارتی ہے جب دنیا دھدکارے نا تب راستے ڈھونڈنے اللہ نے بڑے راستے آپ کے لئے بنائے ہیں ڈھونڈو ان کو کرو محنت لگاؤ وقت لگاؤ ٹائم راستے نکلیں گے زندگی سمرے گی سکون ملے گا دنیا جھڑے گی لوگوں کا کراؤڈ آپ کے پیچھے نہ ہو تو مجھے بولیے گا راستے ڈھونڈو زندگی میں لوٹ آؤ واپس لوٹ آؤ اور یاد رکھنا آپ کسی ایسی چیز کے رسپونسیبل نہیں ہو اسپیشلی کوئی آپ سے کتنی محبت کرتا ہے اس کے رسپونسیبل آپ نہیں ہو کسی کو کنونس کرنا چھوڑو کہ آپ مجھ سے اور زیادہ محبت کرو یا آپ مجھے کریکٹ وے میں محبت کرو آپ اچھے وے میں مجھ سے محبت نہیں کر رہے یہ رائیڈ طریقہ نہیں ہے بار بار آپ لوگوں کو سکھاتے ہو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ رسپونسیبل ہو اپنے آپ کے ساتھ محبت کرنے کے آپ مجھے بتائیں آج صبح اٹھے ہو تو اپنی کیر کی آپ نے اپنا موں دھویا اچھے سے ٹھیک ہے روزہ رکھا ہے آپ نے سہری کی ہے آپ نے کیا کیا ہے اچھے اچھے سے کیا کیا کتنی کیر کیا آپ بتائیں مجھے کتنی سٹڈی کی ہے بتائیں مجھے واق پہ گئے ہو کیا کیا ہے صبح صبح اچھی چیزیں دیکھیں ہیں اچھی چیزیں سنی ہیں اپنے مائنڈ کو اچھی چیزیں بتائیں ہیں یہ کیا ہے یہ لب ہے یہ لب کرنا ہے اور ایسا لب آپ کو سکون دے گا آپ کو زندگی کا ایک نیا رخ دکھائے گا جو آپ نے کبھی نہیں دیکھا یاد رکھئے گا اور یاد رکھنا ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کریں جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں ایسی چیزوں کو اپریشیٹ کریں جو آپ کے لئے وقت کر رہی ہیں جو آپ کے لئے کام کر رہی ہیں بہت سی چیزیں ہوں گی آپ کے ماں باپ ہیں اور ایسی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں میں یوٹیوب پہ کام کرتا ہوں میرے لئے کام وہ آسانیاں پیدا کر رہا ہے یوٹیوب میں تھینکس ادا کرتا ہوں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں میرے لئے کی آپ بھی شکر ادا کریں آپ کے پاس میری ویڈیو آئی اس سے آپ نے چند چیزیں سیکھیں شکر ادا کریں اللہ کا کہ وہ آپ تک پہنچی ہے اپریشیٹ کریں چیزوں کو اپنے آپ کو لوگوں کو جو آپ کے اردگرد موجود ہیں اگر ایک انسان موجود نہیں ہے تو خیر ہے باقی اتنے جو موجود ہیں ان کا کیا کریں پھر ان کو چھوڑ دیں ایک انسان کی وجہ سے باقیوں کو چھوڑ دیں ہاں اگر وہ ایک انسان مل جائے تو کیا آپ وہ جو اتنے دوسرے لوگ ان کو چھوڑ دو گے اگر آپ کو کہا جائے ہاں بہت سی چیزیں ہماری زندگی میں بہت ضروری ہوتی ہیں جن کو ہم ضروری سمجھ نہیں رہے ہوتے اور پتہ تب چلتا ہے جب وہ ہم سے دور جاتی ہیں پھر پتہ چلتا ہے یہ کتنی ضروری تھی یہ تو ان سے بھی زیادہ ضروری تھی جن میں ماں باپ کے رشتے ان سے زیادہ ضروری کوئی بھی نہیں ہے اور آپ دیکھیں جن لوگوں کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہے ان کی سچویشن دیکھیں وہ پل پل ان کو یاد کر تھوکر لگتی ہے تو ان کے موہ سے نکلتا ہے ماں وہاں ایسی چیز ہوتی ہے آپ کے پاس ماں باپ ہیں تو ان کی تھوڑی سی اپنا کیر کریں اور ان کو اپریشیائٹ بھی کریں اور یاد رکھیے گا مجھے پتہ ہے آپ تھک گئے ہیں آپ تھک گئے ہو آپ ہار گئے ہو مگر چلنا ہے کیپ گوئنگ آن چلتے رہو آگے منزل ملے گے کام کرو محنت کرو اپنے لائف کی وہ چیزیں صدھارو ان چیزوں کو اور زیادہ وقت دو جو چیزیں جو آپ کی کمزوریاں ہیں میں بھی آپ کی لائف میں ایسی چیزیں ہوں جو آپ کی کمزوری ہو جن میں اتنا آپ لائف کانفیڈنس نہیں ہے اس پہ کام کرو دیکھو اپنی لائف کو اور یاد رکھیے گا آپ ایسا ریلیشنشپ ڈیزرب کرتے ہو جو کم از کم رات کو آپ کو پیس فلی سونے کے قابل کریں جس کی وجہ سے آپ سکون سے سوئے تو صحیح جو رشتہ آپ کی نیند کو خراب کرتا ہے مجھے بتائیں وہ کیسے آپ کے لئے ٹھیک ہے کیسے ٹھیک ہے آپ کے لئے جس کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آتے اور شاید مہینوں سے نیند نہیں آرہے مجھے بتائیں وہ رشتہ آپ کے لئے ٹھیک کیسے ہے اس رشتے سے فوکس ہٹا کر وہ فوکس اپنے اوپر لاؤ اس رشتے سے انرجی ہٹا کر وہ انرجی اپنے اوپر لگاؤ دیکھو کیسے آپ کو نیند نہیں آتی دیکھو کیسے آپ کو سکون نہیں آتا زندگی اتنی سخت بھی نہیں ہے اتنی مشکل بھی نہیں جتنا ہم نے بنا دی ہے ہم نے سیکھا نہیں کبھی زندگی کو جی ہاں پریشانیاں آتی ہیں میری لائف میں بھی آتی ہیں اب ان کے ساتھ ہم جڑے تو نہیں رہ سکتے نا کہ بس ان کی وجہ سے ہم تو مسکرانا چھوڑ دیں ٹھیک ہے دانت نکالا کریں ٹھیک ہے دانت کو نکالا کرو اور یاد رکھنا اپنے آپ کو ماف کرو اور بار بار ماف کرو بار بار اپنے آپ سے مافی مانگو جو غلطیاں کر چکے اور ان سے سیکھو زندگی میں آگے مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھی ہوں گی سو تھنکیو فر وچنگ اس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیان دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ